کہا محترم استاد اجازت دے دیجئے حضرت تو کہا وہ بلا جہاں دیدہ ہے بلا پرانہ ہے بلا قابل ہے تو کہا اگر وہ قابل ہے اس نے مجھے لا جواب کر دیا تو کہیں ڈینگ نہیں مارے گا سب ہنسیں گے کہ اس نے اگر چھپ کیا ہے تو چھوٹے سے بچے کو تو کونسی بھاگ دیئے لیکن اگر میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا تو پھر اسلام کی حقانیت کا پرچم بلد ہو جائے گا تو کہا ایساس جید کر رہے ہیں تو جا اب گئے مسلمانوں کی سٹیج پہ پہنچے تو کہا یہاں جگہ نہیں ہے مسلمانوں کا جگہ نہیں بیٹھنے کی بچوں کے تو راستہ لے کہا میں ادہری اس منادے رکھوں گا کہا پڑھ لے نا گردن جھکانا چاہتے کچھ معلوم ہے چلو کس کو جگہ نہیں دیں گے جب دیکھا اپنے ہی جگہ نہیں دے تھے تو موٹے توانے لوگ گھل سے مشکل سے نکلتے ہیں مجھ میں سے مگر چھوٹا بچہ جو ہے نا چھوٹا دبلا پتلا بچہ رے کسی کے بازو سے نکلا کسی کے ٹانک سے نکلا کسی کے ادھر سے نکلا ادھر سے نکلا امام ابو انیفہ دہریے کے اسٹیج کے پاس پہنچے اب وہیں کھڑے کہا استاد تو آویں گے دیر میں بچی خیلے گا چھلائے گا تو میں شور کروں گا کہ میں آیا ہوں منادرہ کرنے مگر مجھے اسٹیج تو میرا نہیں ملا وہیں چھلا دوں گا جب ٹائم ہو گیا تو وہ دہریہ کھڑا ہو گیا کہ دیکھو دیکھو اللہ کے وجود کے بارے میں گفتگو تھی اور مسلمانوں کے امام نے چیلنگ دیا تھا نہیں آئے اس سے میرے پھلی ہوئی پتے ہیں اور ان کی شکست میں ارے بیچ مجوے سے ایک بچے کی آواز سنی کہ دہریہ میں تجھ سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو لوگوں نے جو دیکھا ارے تو دوپتے کو تنکے کا سہارا بچے کو گھوز میں لیا کہا دیکھ یہ تجھ سے بحث کرے گا اس سے گھو دہریہ پسین آئے گیا کتنے شرم کی بات ہے یہ بچہ مجھ کو چیلنگ دے رہا ہے مگر لوگوں نے کہا کہ سن لو بچے کی بھی سن لو تو اس نے کہا اچھا سنو یہ بچے تم جانتے ہو کس بات پر مناظرہ ہے یہ تخریر کا آخری ٹکلا کس بات پر مناظرہ ہے اللہ کے وجود کے بارے میں دہریہ ان کا اللہ کے وجود کے بارے میں تو کہا تو ٹھیک تو ہے میں مناظر کروں گا کہا اللہ کا وجود ہے کہاں ہاں کہا اللہ کا وجود ہے تو کہاں ہے اتر میں ہے کی دکھن میں ہے پورب میں ہے کی پچھوں میں ہے کی دھر ہے وہ کی دھر نہیں ہے بڑا آہم سوال ہے اقل والوں کی اقل حیران رہ جاتا ہے اقلا کو پسینہ آجاتا ہے یہ بچونا ہے امام آزم کا کہتا ہے کہ خدا ہے کہاں ہاں کہاں کہاں ہے تو امام نے کہاں کہ دودھ بھنگاؤ کہاں دیکھو منادر ایک بہانہ کر کے دودھ پینا چاہیتا ہے دہریہ یا مجھے بھائی آرے بھائی دھیر سا دودھ لیاؤ کہ بڑے پتیلے میں لیاؤ یا بہت بڑے شینی کے اندر لیاؤ بھار کے لیاؤ کہاں بیٹے مانگاتا ہوں کہ ایک گلاس نہیں چار گلاس پی لیا بھرا ہوا تشت دودھ سے آ گیا اسٹیج پر رکھ دیا گیا گلاس ملیا کہاں کہے گلاس ملیا کہاں کہ بھائی پینا تو ہی ہے مگر بعد میں پیوں گا پہلے میں تس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں دہریہ نے کہاں 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 یہ اے دہریہ یہ بتاؤ کہ اس تشت میں بھرا دودھ ہے کہاں کہاں اس دودھ میں مسکہ ہے کی نہیں مکھن ہے کی نہیں اور تشت کے پورپ جانب ہے کی پچھو جانب ہے کی اتر جانب مسکہ ہے کہ دکھین جانب مسکہ ہے تشت کے دودھ میں کدھر ہے اور کدھر نہیں تو پورا تشت دیکھ رہا کدھر بتاوے کی ہے کدھر بتاوے کی نہیں تو کہنا لگا یہ بچھو ہے تشت بھرا ہے ہرے تشت کے مشرقی حصے میں بھی مسکہ ہے مغربی میں شمالی میں جنوبی ہر طرف ارے جہاں جہاں دودھ ہے وہیں وہیں مسکہ ہے چاہے دہریہ بلا تمشیل میرے خدا کو اسی پہ قیاس کر لے کہ وہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے جنوب میں اپنی پوری خدای کے اندر وہ موجود ہے تو نعرے تکویر بلا یا اسٹیج میں نعرہ لگ رہا ہے وہاں بھی نعرہ لگ رہا تھا اسٹیج پہ بیٹھنے نہیں دیا تھا سب سے زوردار نعرہ وہی سب لگائے رہے تھے مسلمانوں کے اسٹیج سے دہریہ نے جب سنا تو کہا اچھا میں نے مان لیا کہ تمہارا خدا مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے جنوب میں بھی ہے پوری خدای کے اندر موجود ہے پوری خدای موجود ہے مگر اس بچے ہر چیز کا ایک رخ ہوتا ہے اور ایک چہرہ ہوتا ہے تو آہاں ارے آستانے کا ایک رخ ہے اور ایک چہرہ ہے مسجد کا ایک رخ ہے ایک چہرہ ہے عمارت کا ایک رخ ہوتا ہے اور ایک چہرہ ہوتا ہے ہمارا ایک رخ ہے اور ایک چہرہ تو مان لیا کہ تیرا خدا پوری خدای میں ہے لیکن اس کا رخ اور اس کا چہرہ کی دھر ہے کی دھر ہے اور کی دھر نہیں ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ اہم سوال تھا آپ نے فرمایا دہریہ موم بکتی منگاؤ کہا کیا کھلونا ہے اس بچے کا کبھی دودھ مگاتا ہے کبھی موم بکتی گیا موم بکتی آگئی اسٹیج پر اور ٹیبل پر رکھ کر گئے ہاں جلا دو اس کو ہاں جلا دیا ٹک ٹکی باندھے دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے پوچھا ہے دہریہ ہر شیئے کا ایک رخ اور ایک چہرہ ہوتا ہے یہ موم بکتی کی لوگ جو نظر آ رہی ہے اس کا رخ کی دھر ہے مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے اب چاروں طرف موم بکتی کی اس لوگ کو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے شہزادے بچے اس کا رخ تو مخرب میں بھی ہے مشرق میں بھی ہے شمال میں بھی ہے کابلہ تنسیل میرے خدا کو بھی اس پر قیاس کر لے کہ میرے خدا کا رخ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے شمال میں بھی ہے جنوب میں بھی ہے کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں اب جب اتنا سن لیے تو آخری بات ایک کہ اس نے پھٹ سے کہا مان لیا کہ خدا کا وجود ہے پوری کائنات میں اور یہ بھی مان لیا کہ اس کا رخ چاروں طرف ہے دنیا اس کی نگاہ کے سامنے ہے مگر اے بچے یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا خدا کر کیا رہا ہے کہا خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو تھی بتائی دیا تو انہیں چہرے کے بارے میں پوچھا بتا دیا بہت سیسی پہ تھی یہ الگ تو پوچھ رہا ہے اپنا علم بڑھانے کے لیے کہ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے تجھ کو نہیں معلوم ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہا میں اپنا علم بڑھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں بچے بولو تمہارا خدا اس پر کیا کر رہا ہے کہا جب علم بڑھانے کے لیے تم اس سے پوچھتا ہے تو میرا سٹوڈنٹ بھوئی گیا کہا میں تیرا پورفیزر تو میرا سٹوڈنٹ کی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھ کو استاد کی کرسی پہ بٹھا لو تب بتاؤں گا دہریہ دھیدے سے تیچے اترا گودھ میں لے کر کے امام کو کرسی پہ اپنی بٹھا دیا اور خود جہاں امام تھے وہاں کھڑا ہو گیا کہاں بیٹی اب بولو تمہارا خدا اس وقت کر کیا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ تجھ جائے سے مغرور کو عزت کی کرسی سے اتار کر میچے کھڑا کر رہا ہے اور میرے بجائی سے بچے کو عزت کی کرسی پہ بٹھا یہی کر رہا ہے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا ہے اور دنیا داخل اسلام ہوئی ہے ان اولیاء کاملین کے صدقے سے خواجہ غریب نواز نے اسلام پھلایا مغضو میں کچھوش آنے وقت پہلایا ان اولیاء اللہ نے پھلایا اور فرمایا قلو اللہ وحد اللہ حصومت لم یلد ولم یولد ولم یکلو کو فنحت وما لئینا اللہ اللہ حصومت اللہ حصومت اللہ حصومت اللہ حصومت اللہ حصومت